Can we do toothbrush and paste in rosa in fasting? Any advice from? اچھا دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ذائقے کا کیا مقام ہے آغاز جہاں سے مسئلہ کا ہوتا ہے اصول میں ہمیشہ اصول فقہ میں اور اصول پہ جانا چاہیے کہ اصول کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ذائقہ ضروری ہے وگرنہ ظلم ہوگا تو اجازت ہے نمک مرچ کوئی چیز ہلکی تیز کچھ ہو گئی تو گھر والوں نے سنانی ہے فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہے شوہر کی طرف سے ساس کی طرف سے فیملی کی طرف سے تو اس کو چکھنے کی اجازت ہے تک کہ اس ظلم کو اپنے آپ سے ہٹا سکے اور چکھنا جو ہے وہ نگلنا تھوڑا ہی ہے تو زبان میں برز ہیں وہ چکھیں گے زبان پر رکھے اور تھوکتے ذائقے کا دوسرا مقام یہ ہے کہ وہ قدرتی ہو تو نیشنل جو ذائقہ ہوتا ہے اس پر کوئی حرج نہیں مثلا نیشنلی اس نے مسواق کی اس کا ذائقہ ہے نیشر میں شامل ہے کوئی حرج نہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھی اثر کی نماز کے بعد بھی مسواق کرتے تھے لانکہ افطار کتنا قریب تھا اس لئے نیشنلی جو چیزیں ذائقے میں آ جاتی ہیں اس کا بھی کچھ نہیں ڈاکٹر ہے کسی چیز کو اس نے چکھنا ہے اور مریض کی حالت ایسی ہو رہی ہے وہ پہلی کیٹیگری میں آ جائے گا دوسری کیٹیگری اس میں مسواق ہے تیسرے آرٹیفیشل اور اس کا کوئی ضرورت بھی نہیں ہے وہ دوسرے وقت میں بھی پوری کی جا سکتی ہے اس ذائقے کے لئے فقہہ نے لکھا ہے ناپسندیدہ ہے اچھا نہیں مکروہ ہے مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ چیز اس کی بھی دو قسمیں ہیں نا ایک مکروہ تنظیح ہوتا ہے یعنی کسی درجے میں اچھا نہیں ہے اور ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے مطلب یہ کہ بالکل ہی اچھا نہیں ہے خبردار اس کے قریب نہ جاؤ تو یہ جو پیسٹ ہے اس کا ذائقہ آرٹیفیشل ہوتا ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے اچھا نہیں ہے لیکن اگر کوئی کرے گا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹ چائے ایک ہے برش کا استعمال برش کا استعمال ویسے ہی اس نے کیا اس نے پیسٹ یوزی نہیں کی تو کوئی حکمی نہیں ہے اس پہ وہ تو اسی طرح ہے جس طرح اس نے مسواق کا استعمال کر لیا فرق یہ ہوگا کہ مسواق میں ذائقہ ہوگا تو یہاں برش ہے اس کا ذائقہ نہیں ہوگا مفتی کفائت اللہ صاحب رحمت اللہ حالے کہتے تھے کہ برش اور مسواق ایک ہی حکم مفتی کفائیuan اگر جدا شکریہ سلسط اگر جدا